موسیقی کہ آپ نے بڑی صبر کے ساتھ اتنی دیر سے آرام سے بیٹھ کر تمام لیڈرز کی ذمہ دار کی آپ نے ان کی باتیں سنی میں آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مندلس پارٹی ونچد بہوجن اگاری کی تائی کیوں کر رہی ہے اور کیوں جناب پرکاش ہمبیٹکر صاحب کا ساتھ دے رہی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزت دار ماں اور بہنوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مہراش رام خاص طور سے اگر کوئی سماج پچھلا ہے اگر کوئی سماج سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہے اگر سب سے زیادہ غریب کسی سماج میں ہیں اگر سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے سب سے زیادہ اگر نوجوانوں میں بے روزگاری ہے اور سب سے زیادہ اگر حکومت کے ظلم کا شکار کوئی ہے سب سے زیادہ حکومت کی تاثبانہ رویے کی بنیاد پر اگر کوئی جیلوں میں اپنی زندگی سڑ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ تمام کے تمام ونچت بہوجن سماج کے لوگ ہیں اور میں یہ بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج مہراش رہا میں چاہے دلیت سماج ہو مسلمان ہو یا پھر کوئی دھوبی سماج کا ہو یا کوئی نئی سماج کا ہو یا کوئی درزی ہو شمپی ہو لہار ہو وڈر ہو کڑمڑی جوشی ہو اکتار ہو تکنکار ہو یہ تمام کے تمام ان پارٹیز کے ظلم کا شکار ہے جنہوں نے حکومت تو کی مہراش رہا میں مگر ان سماج سے کبھی انصاف نہیں کیا میں ممارک بات دیتا ہوں ہمارے بھائی جناب پرکا شمبکر صاحب کو کہ آپ نے ایک بہت بڑیا کام اپنے ذمہ لیا ہے اور میں جناب پرکا شمبکر صاحب کو اس بات کا تیخم دیتا ہوں اس بات کا اشورنس دیتا ہوں کہ انشاءاللہ مہراش رہا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے ام آئیم پارٹی آپ کے پیچھے کڑے ہوگی آپ سے کھندے سے کھندہ ملا کر ہم کھڑے ہو کر یہ جو غریب اور مظلوم عوام کی انصاف کی لائک آغاز ہوا ہے انشاءاللہ ہم مظلوم عوام کو انصاف دلا کر رہیں گے انصاف دلائیں گے حکومت چاہے کسی کی ہو مگر انصاف ملے گا مظلوموں کو یہ جو بہوجن اور ہمارے تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں ونچت بہوجن سماج کے لوگ یہاں پر جمع ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الائنس ہے الائنس آف اپریشن یہ الائنس ہے الائنس آف اپریشن یہ اتحاد بین المظلومین ہے یہ صرف اتحاد مسلمین نہیں ہے یہ اتحاد بین المظلومین ہے اور مظلوم تمام یہاں پر جمع ہیں اور جمع ہو کر مہارا شراء کے ظالموں کو زوال کر رہے اور اورنگ آباد کی تاریخی سرزمین سے مہارا شراء کے مظلومین ظالمین کو پیغام دے رہے کہ ستر سال ایک بہت لمبار سا ہوتا ہے اب ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کا وقت آیا ہے اور مظلوم کو اختدار ملنا ضروری ہے میرے بھائی جو پرکاش امبیت کر صاحب جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام ونجد سماج کو بہوزن سماج کو مسلمانوں کو اور بسی کو جمع کریں ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے اگر جس کسی کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا جس کسی انسان میں انصاف کے لئے طرف ہوگی جس کسی میری ماں اور بہن میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا اور وہ ماں اور بہن یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سے چاہے وہ دلیت ہو مسلمان ہو لوہار ہو او بی سی ہو نائی ہو اس انصاف کے لئے تو آجاؤ تمام مل کر پرکاش امبیت کر کے پیچھے کرے ہو جاؤ ہم انصاف کے لئے بندے آگے پڑھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں سنیے سنیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ستر سال پہلے جب ہندوستان میں سمبیدان نہیں تھا جب ہندوستان میں کانسٹیوشن نہیں تھا تو کیا حالات سمبیدان نہیں تھا تو انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا سمبیدان نہیں تھا تو اسی کو انسان سمجھا جاتا تھا جو زمیندان کا بیٹا ہے اس کو انسان سمجھا جاتا تھا اسی کو تعلیم ایڈوکیشن ملتا تھا جس کا باپ تعلیم یارتا ہوتا تھا جو مزدور تھا جو میسر تھا جو مہار تھا ان کو انسان نہیں مانا جاتا تھا یہ تل حقیقت ہے جب سمبیدان نہیں تھا تو ہندوستان تو ضرور تھا مگر ہندوستانیوں کو انسان نہیں مانا جاتا تھا کہ مہاراشترہ کی تاریخ میں وہاں خیاس نہیں ہے کہ اگر کوئی دلیس سماج کا شخص کسی شہر میں داخل ہوتا تو اس کو اپنی پیڑ کے پیچھے جھاو رکھنا پڑتا کیونکہ اس کے خدم کو بھی ناپاک سمجھا جاتا میرے بھائی کہ مہاراشترہ نے اس تدارے نہیں لکھے کہ اگر کسی غریب مظلوم کو کسی پانی کے ٹھنک سے پانی پینا پڑتا تو اس سے کہا جاتا کہ تو پانی نہیں پیسکتا تو پیاسا رہ سکتا ہے مگر تو ہمارے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جب سمیدان آیا ہندوستان آزاد تو ہو گیا مگر جب سمیدان آیا تو کیا ہوا جب سمیدان آیا تو کیا سمیدان رسس نے دیا بتاؤ کا ہندوستان سبیدان گروسک نے دیا sushi ہے جو ہندوستان ک mónی کا موڈی نے دیا ہے ہندوستان کرCH وہ نعجب gaanصعدہیں کیا médس طرح نیرک غلضی ، تو انہاں قالت Даже تک کیا ،向 کوانی کو رہی ہے اتنا آواز لگاو کہ دلی میں موڈی چمک کر اٹھ جائے کہ مہراشتہ میں کون انخلاب برپا کر رہے ہیں کس نے دیا سمیدان کیا موڈی نے دیا کیا پوار نے دیا کیا نیرو گانی پریوار نے دیا جب سمیدان امبیت کر لے دیا تو پھر امبیت کر کے ماننے والے کب تک ظلم کا شکار ہوگے کیا تم ظالم سے مقابلہ کروگے کیا تم پرکارشن بیٹ کر کے ساتھ ہوگے کیا تم جید ہوگے کیا تم کامیاب ہوگے تو پھر تائے کر لو اب مہراشتہ میں کن خلاب برپا ہوگا انشاءاللہ ہوتا اللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری عزتدار ماں اور بینو جب بابا شاہیب نے ہندوستان کو سمیدان دیا تو بابا شاہیب نے چاہا بابا شاہیب نے کہا ایکوالکی انساء بابا شاہیب امبیت کر نے کہا اگر کوئی شرمہ ہوگا اور مہار ہوگا تو برابر ہوگا بابا شاہیب نے کہا اگر کوئی تریویدی ہوگا اور دنگر ہوگا تو برابر ہوگا یہ بابا شاہیب امبیت کر نے کیا یہ کام وہ آر ایس ایس کے لوگ جو نووت سال تک چگڑی پہننے کے بعد وہ پینڈ پینڈ رہے یہ سمیدان تو انہیں نہیں دیا یہ سمیدان بابا شاہیب امبیت کر کا بنایا ہوئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تاریخ میں نو جوانوں میں تم کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستائن کا سمیدان بن رہا تھا میری زدہ اور ماں اور بینوں کانسٹیونٹ اسمبلی میں آج یہ کانگریس پارٹی بابا شاہیب کا نام لیتی ہے مگر کیا یہ تھقیقت نہیں ہے کہ کانسٹیونٹ اسمبلی میں بابا شاہیب کو پہلی مرتبہ کس نے بھی جایا نو جوانوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں خانون ساز اسمبلی میں جب ہندوستائن کا سمیدان بنانے کے لیے کانسٹیونٹ اسمبلی بنائی گئی کس نے بھی جایا بابا شاہیب امبیت کر کو کانگریس نے نہرو گاندی پریمار نے کس نے بھی جایا پھر مسلمانوں نے بھی جایا تھا بنگال کے مسلمانوں نے بھی جایا تھا نوجوانوں تاریخ کو پڑھو اور یاد کرو جوگندر نات منڈل کو جوگندر نات منڈل نے بابا شاہیب امبیت کر کو بنگال لے کر گئے اور کہا بابا شاہیب یہ مہارک شرا کے آلہ صاحب سے لوگ آپ کو برداشت نہیں کرتے اب بنگال چلیے بنگال کا مسلمان آپ کو اپنے کھنگے پر بٹھانے کے لئے تیار ہے اور آج اسد الدین اویسی میرے غیور نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بنگال کے مسلمانوں نے بابا شاہیب امبیت کر کو کانسٹین اسمبلی میں بھی جایا بابا شاہیب امبیت کر گئے کیا ہم اپنی طاقت اپنے شعور اپنے جذبے کی بنیاد پر پرکاش امبیت کروں ان کے تمام ساجیوں کو پالی میں نہیں بھی جا سکتے بھی جانا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی جا کر رہیں گے انشاءاللہ ہوتا 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 میں آپ سے عرض کر رہا تھا کانسٹین اسمبلی میں بابا شاہیب امبیت کر گئے امبیت کر بابا شاہیب امبیت کر نے کانسٹین بنایا اور کہا کہ سب برابر ہیں مہار اور شرما برابر ہیں جو جنائی ہے وہ برابر ہیں کہا equality right to life میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر بابا شاہیب امبیت کر نے کیا کہا بابا شاہیب امبیت کر نے ہندوستان کے غریبوں کو بابا شاہیب جانتے تھے کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا مگر یہ اپریشن کرنے والے لوگ یہ کمزوروں کو دبانے والے لوگوں کا راج رہے گا اسی لئے بابا شاہیب امبیت کر نے کہا کہ میں تم کو فریڈم آف کانشنس دیتا ہوں فریڈم آف ریلیجن دیتا ہوں مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہوں اور ہندوستان ہم تمام ہم تمام کو اس بات اجازت دیتا ہوں کہ ہم اپنے پسند کے مذہب پر چلے مذہب سمجھ میں نہیں آیا تو مذہب کو چھوڑ دیں یہ کام بابا شاہیب امبیت کرنے کیا اور ہندوستان کا سمویدان جس کو آج بچانے کی بات مہاراشترا کے ایک سیاسی پاٹی کہ صاحب کر رہے ہیں صاحب آپ کیا بچائیں گے سمویدان کو آپ تو اپنے بھتیجے کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں آپ اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں ارے جو خود ڈوب رہا ہے وہ سمویدان کو کیا بچائے گا سمویدان کو ہم بچائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم مر مکنے کو تیار ہیں اور سمویدان کو وہی لوگ بچا سکتے جو بابا شاہیب امبیت کر کے پیغام کو سمجھتے ہیں سمویدان کو وہی لوگ بچا سکتے جنہوں نے ذات بات کے نام پر نائن صافی نہیں کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو بابا شاہیب امبیت کر نے ہندوستان کے سمویدان کے ذریعے ہم تمام کو یہ ونچت بہوجن سماج کو کہا امبیت کر بابا شاہیب امبیت کر نے کیا کہا ستر سال پہلے سنو بابا شاہیب امبیت کر نے دلیٹوں سے کہا مسلمانوں سے کہا اوپیسیس سے کہا مظلوموں سے کہا کمزوروں سے کہا عورتوں سے کہا غریبوں سے کہا موچیوں سے کہا سب سے کہا امبیت کر نے کیا کہا کہ میں تم کو سمویدان دے رہا ہوں اس میں چار چیزیں جو تم کو لڑ کر حاصل کرنا پڑے گا بابا شاہیب نے کہا کہ تم کو لڑنا پڑے گا اور تم کو جدوجہد کرنا پڑے گا سٹرگل کرنا پڑے گا اپرشن کرنے والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ کیا ہے میرے بھائی وہ ہے آزادی لیبرٹی آزادی آزادی چاہتے ہیں ہم تو کل رات میں نو بجے کوئی ٹی وی چینل یہ نہ کہہ دے کہ اوے سی آزادی بولا میں آزادی تم سے چاہ رہا ہوں میں آزادی تمہارے دماغ میں جو مجھ سے دشمن ہیں اس سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہاری سون سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہارے ظلم سے آزادی چاہ رہا ہوں میں آزادی اس لئے چاہ رہا ہوں سنو موڈی کیونکہ تمہاری حکومت تمہاری سونس رکھ لے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم کو دھوا رہے ہیں ہم بیٹر صاحب نے کہا آزادی یہ کس نے کہا سنو موڈی سنو موڈی سنو موڈی سنو موڈی آزادی ٹی وی والے غلط مت لو کہیں چلائیں گے وائن کوئنٹی بھی کا کیس لگاؤ اس کے اوپر یہ بھی انٹی نیشنل ہو گیا ہو گیا میں پیدا ہوتے ہی ہو گیا اب کیا دیتے تم میں لکھیں کیونکہ تم نے بنایا میں نے نہیں بنایا ہماری محبت کی داستانے اس ملک سے اگر کبھی دیکھنا ہے نہ تو تاریخ کے مقامات کو جا کر دیکھ لو ہندوستان کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانیاں پیش کر رہے ہیں میرے بھائیں ایکوالیٹی سمانتہ سنچو ٹھوڑی دیر کے لیے کیا سمانتہ ہے؟ کیا ایکوالیٹی ہے؟ کیا مصابات ہے؟ کہاں ہیں یہ؟ تیسری بات جو بابا سائیب امبیت کر نے ہم سے کہیں کہ بھائی چارہ فریٹرنیٹی بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ بہو جن ونچس سماج کے ذمہ داروں امبیت کر تم سے ستر سال کے بعد پکار کر کہہ رائے کہ تم کمزور ہو تو فریٹرنیٹی پیدا کرو بھائی چارہ پیدا کرو کیا آپ اور ہم بھائی چارہ پیدا کریں گے نہیں کریں گے بھائی چارہ پیدا کریں گے تو پیدا کرنا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور آخری بات بابا سائیب امبیت کر نے کہی جسٹس انصاف میرے بھائی اسی لیے یہ ونچس بہوجہ نگاڑی بنایا گیا ہے کہ انصاف ملے سامانتہ ملے آزادی ملے اور ایکوالٹی ملے میرے بھائی آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کر کے ایک صحیح فیصلہ لینا ہے اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کل سے آپ دیکھیں گے ٹی وی چینل کے اوپر اغبار میں ایک بات آئے گی کہ لوگ اوٹ کاٹنا چاہتے ہیں اوٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے پرکاش امبیت کر صاحب اور ایسی ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ اوٹ کاٹنے کے لیے کھڑا ہے جو بھی اسی سماز کے ذمہ دار یہاں پر تشریف فرمائے یہ تمام کے تمام بڑی بڑی پاٹیاں جنہوں نے بابا صاحب امبیت کر کی زندگی میں ان کی مطالفت کی آج کہہ رہے ہیں کہ اوٹ کاٹنے کے لیے میرے بھائی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کل سے شروع ہو جائیں گے بلکہ آج چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے اب بڑ جاؤ پورے بڑ جاؤ کستہ لمبا آدمی ہے لے دیکھتا ہوں بٹھو بٹھو اے بٹھو اے ہری ٹی شرط بٹھو میرے بھائی میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام بڑی بڑی پاکیاں بی جے پی موڈی کی پاکی آر ایس ایس کی پاکی کانگریس پاکی صاحب کی پاکی یہ سب شروع ہو جائیں گے کل سے اوٹ کاٹ رہے اوٹ کاٹ رہے میرے بھائی بابا صاحب امبیٹ کر نے سمویدان میں ہم کو اوٹ ڈالنے کا اختیار دیا اوٹ اور بابا صاحب امبیٹ کر کا سمویدان دلیتوں سے مسلمانوں سے بہو جنوں سے ونشیت سماج کے لوگوں سے امبیٹ کرنے کا اوٹ ڈالو مگر بابا صاحب امبیٹ کر نے یہ نہیں کہا کہ تم زندگی بھر نیرو پریوار کو اوٹ ڈالو تم موڈی کو اوٹ ڈالو فڈنویس کو اوٹ ڈالو صاحب کو اوٹ ڈالو امبیٹ کر صاحب نے دستور میں سمویدان میں اوٹ ڈالنے کا اختیار اس لئے دیا کہ تم اپنے آپ کو اوٹ ڈالو پہلے تم اپنے آپ کو اوٹ ڈالو بابا صاحب امبیٹ کر نے اوٹ ڈالو پہلے کا اختیار دیا کس نے بابا صاحب امبیٹ کر کو نائنٹین ففٹی تو میں پہلے الیکشن ہارایا دلیت نہیں ہارایا تھا بابا صاحب امبیٹ کر کو یہ ہمیں سال لڑاتے ہیں ہم کو آو بیکھو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکے گی کس نے بابا صاحب امبیٹ کر کو کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ پنڈٹ نیرو نے سب سے زیادہ الیکشن کیمپین میں سالیا تو بابا صاحب امبیٹ کر کے الیکشن میں سالیا جا کر اور آج کانگریس پارٹی فوٹو لگاتی ہے آج کانگریس پارٹی کہتی اوٹ کات نہیں آئے میرے بھائی سمیدھان نے ہم کو آلاد دیئے ٹولز دیئے سمیدھان نے ہم کو ٹول دیا ہے اپنے ہتیار دیا ہے اوٹ کا اگر یہ پورا بہوجن ونشی سماج ایک ہو جائے گا اور یہ نام نحات آلہ ذات کے لوگ جو ہیں جو برسوں سے اپنی کرسیوں پر ہمارے اوٹ کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں ہمارے جذبات کو ختم کر کے حکومت کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر کے حکومت کر رہے ہیں ہماری بہنوں کو بیوہ بنا کر حکومت کر رہے ہیں ہماری ماموں کو ان کے گربانوں کو اجار کر حکومت کر رہے ہیں آج وقت آیا ہے کہ بہو جن بن کچھ سماج کے لوگ اے رکھو کر چاہے وہ او بی سی ہو دلیت ہو مسلمان ہو کرسٹین ہو غریب ہو کمزور ہو مظلوم ہو آؤ ایک ہو جاؤ اوٹ اپنے آپ کو جالو کس کو اوٹ ڈالیں گے آپ جو آپ کے آنسووں کو سمجھ سکتا ہے جو آپ کے ساتھ صرف الیکشنن کے ٹائم پر کھانا کھانے نہیں آتا جو روز آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جو روز تمہاری تکلیف میں تمہارے سکھ درد میں ساتھ دیتا ہے میرے بھائی ان لوگوں کا ساتھ دو لوگ بولیں گے کل ٹی وی چینل پر لوگ بولیں گے آپ دیتا ہے میرے بھائی ان لوگوں کا ساتھ دو لوگ بولیں گے کل تیوی چینل پر لوگ بولیں گے میرے بھائی ان لوگوں کا ساتھ دو لوگ بولیں گے کل تیوی چینل پر لوگ بولیں گے